پاک چین فضائی سرویس بحال پاکستان کیا ہے دنیا کے اندر سکھ نمبر پر اٹامک پاور کنٹری ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم اپنے سٹوڈیٹس کو رش آٹ نہیں کرنا چاہے وہاں سے چائنا سے پاکستان میں ان کی وجہ سے وائرس پہل جائے گا کرونا وائرس سے جنگ پاکستان کے سنگ اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس مواب نے خصوصی زفر مرزا بولے پاکستان میں کرونا وائرس کا کوئی مریض نہیں کٹس مل گئیں پاکستان بھی وائرس کی تشکیز کے قابل ہو گیا چینی سفیر نے بتایا وائرس پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستانیوں کا بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے چین سے پاکستان لوٹنے والا خیرپور کا نوجوان بیمار شہزیب کو پہلے خاسی ہوئی پھر مو سے خون آنے لگا کرونا وائرس کا شبہ اسپطال منتقل کر دیا گیا وائرس پھیلنے کا خدشہ خیبر پختونخواہ میں امرجنسی نافذ پشاور میں احتیاط کے لیے ماسک کا استعمال بڑھا تو دام بے لگام ہو گئے چین میں کرونا وائرس کے بار ہلاکتیں تین سو باسٹ تک جا پہنچیں سترہ ہزار سے زائد افراد متاثر صورتحال پر چین کا امریکہ پر اپرا تفری پھیلانے کا الزام چینی بزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکہ معابنت کے بجائے خوف پھیلا رہا ہے امریکہ چینی مسافروں پر سفری پابندیاں لگانے والا اور اپنے سپارتی اہلکاروں کو نکالنے کی تجویز دینے والا پہلا ملک ہے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک ہم جو کہ عوام کے ریپریزنٹیٹرز ہیں پارلمنٹ ہمیں اپنی سیلوی کو بلکل نہیں بڑھانا چاہیے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اپنی تنخواہ میں بھی اضافہ نہیں کیا مجھے عوام کی غربت کا اور مہنگائی کا اور پرابلمز کا بہت احساس ہے اور میں وہ تنخواہ نہیں لینا چاہتا تو میں تنخواہ نہ لوں اور اکین پارلمنٹ کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوگا ایوان بالا میں بالمسترق حکومت کے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بھی مخالفت بیرسٹرز سیپ برہم ہو گئے کہا تنخواہ بڑھنے سے قومی خزانے پر بوش نہیں پڑتا جنہوں نے تنخواہ وصول نہیں کرنی وہ نہ کریں بلکہ موجودہ تنخواہ بھی اتیہ کر دیں مشن شفقت محمود ناکام پرویز الہی رئی کمیٹی سے مذاکرات کے لیے قائل نہ ہو سکے وفاقی وزیر اور چودری برادران کی ملاقات بیکار میڈیا سے گفتگو کے لیے بھی پرویز الہی نہیں آئے شفقت محمود کی تنہا گفتگو کہا پی تی آئی اور کاف لیگ میں کوئی اختلاف نہیں کچھ معاملات پر تحفظات ہیں جو جلد دور ہو جائیں گے امن و امان بیٹ گووننس اور مہنگائی جیسے مسائل ہیں مزدرہ کو بے اختیار کر دیا گیا لوگ کربناک زندگی بسر کر رہے ہیں رہنما قافلی کامل علی آغا کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کہا ہماری قیادت بے داغ ہے لوگ آج بھی پرویز الہی کا دور یاد کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان دو روزہ دورے پر ملیشیا پہنچ کے ائرپورٹ پر ملیشیا کے وزیر دفاع نے عمران خان کا استقبال کیا کپتان کی بہاتیر محمد سے ون آن ون ملاقات ہوگی وفوت کی سطح پر مذاکرات کل ہوں گے کشمیر سے اظہار ایک جہارتی فضائی حدود استعمال نہیں کی چین کا راستہ اختیار کیا کشمیر قومی اسیمبلی میں پہلی بار کشمیری پر چم لہرائے گیا چیرمن کشمیر کمیٹی فقر امام بولے تحریک آزادی میں کشمیریوں نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ وہ بھارتی تسلط کے خلاف ہیں کشمیر سے اظہار ایک جہتی کے لیے لاہور میں نیجی ایڈوکیشنر گروپ کی جانب سے تقریب طلبہ کا ٹیبلوز کے ذریعے کشمیریوں سے محبت کا اظہار مشار ملک کا بھی خصوصی خطاب پاک بہریہ کا بھی اظہار ایک جہتی پاک نیوی کے جہاز کا کھلے سمندر کا دورہ سواف کش کی بلندی پر کشمیر کا پرچم لہر آیا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان باقاعدہ مزاکرات وزارت خزانہ کے حکام سے الہیدہ الہیدہ ملاقات مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ کہتے ہیں آئی ایم ایف پاکستان کو چھ ارب ڈالرز دے رہا ہے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں حکومت اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لے گی صوبے بھی کردار ادا کریں انتظامی اقدامات سے زخیرہ اندوزی پر قابو پایا جائے مہنگائی جلد کم ہوگی مہنگائی نے مار ڈالا غریب کی چیخیں نکل گئیں چیری بافیا کی ہٹ دھرمی پنجاب میں قیم سے بڑھ گئیں سی کلو چیری نوے روپے سی کلو میں فروخت ہونے لگی نئے پاکستان میں گزارہ نہیں ہو سکتا عوام کی دعائیاں مارکن میں کوئی ایٹی فائی پرچیز کو فروخت کر رہا ہے کوئی ایٹی کر رہا ہے تو یہ کہنے کے لئے کہ ملک کو اس میں چاہیے کہ امران خان کو اس میں کنٹرول کریں ہمیں کوئی پیسہ نہیں بچرا پڑے پریشانی ہو رہی ہے ہمیں گھی چینی کے نہیں ہے اور اس دوروں والوں نے تو چور بزاری لگائی ہوئی ہے اسلام آباد کی انصدادت احشتگردی عدالت میں امران فاروق قتل کیس کی سمار دیوہ شمائرہ امران کا ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ عدالت سے انصاف کی اپیل کر دی جرہ بھی مکمل کیس کے دوسرے گوار ڈاکٹر فارمسن کا بیان بھی ویڈیو لنک پر مکمل کر لیا گیا پشاور کے بیارتی منصوبے کے خلاف کوئی تحقیقات نہیں ہوں گی سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو روک دیا پشاور ہائی کورٹ کا حکم موطل خیبر پختونخواہ حکومت کی درخواست پر پریقین کو نوٹس جاری پارک کی سیر سے سکون کھو گیا کراچی کے علاقے صدر میں واقع جہانگیر پارک میں والد کے ساتھ تفریق کے لیے آنے والا ڈھر سالہ بچہ اغوا پوٹیج میں دیکھا گیا خاتون مرد اور ایک لڑکا بچے کو ساتھ لے کر جا رہے تھے پولیس نے مقدمہ درج کر لیا تحقیقات شروع ملیر میں موٹر سائیکل سوار ملزبان کی گھر کے باہر لوٹ مار کی کوشش شہری ڈڑ گیا پتھر سے مقابلہ کیا ملزمان فرار ہونے پر مجبور ہو گئے کراچی سرکرل ریلوے سندھ اور وفاق ایک ٹریک پر آ گئے ملکر کراچی کے لیے کام کرنا ہے مرتضب احب کی گفتگو شیخ رشید کہتے ہیں کیسی آر میں اب کوئی رکاوٹ نہیں وزیرعالہ سندھ اور وزیر ریلوے کی ملاقات کراچی سرکرل ریلوے کی بحالی پر پاک چیل وزیرعالہ بلوچستان جام کمال نے اہل کراچی کو سوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی مکمل تحفظ کی اقین دہانی کراچی میں خطاب کے دوران کہا بلوچستان بہت خوبصورت ہے ساحلی علاقہ آپ کا منتظر ہے سوبے میں آمد سے ملازمت اور ترقی کے دروازے کلیں گے سیویل ایوییشن آتھارٹی شاہ با شمانداری کی مثال قائم کر دی عملے نے سونے سے بھرا بیگ خاتون کو واپس کر دیا کراچی ائرپورٹ پر آئیشہ نامی خاتون سونے سے بھرا بیگ ایرلائن کے کاؤنٹر پر پھول گئیں گی بلوچستان میں سرتی بارش نے تھنڈ مچا دی کوئیٹا اور گردو نوا میں بارش کا نیا سلسلہ شروع کئی مقابات پر پانی بھی کھڑا ہو گیا محکمہ موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنڈے کے دوران مزید بارش کی پیش گوئی کر دی بلڈن کی آغاز میں آپ کو بتائیں گے پانچ روز بعد پاک چین فضائی رابط بحال چوبیس گھنڈوں کے دوران ایک سو بہتر پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے کل ایک سو تیراسی مسافروں نے اسلام آباد ائرپورٹ پر لینڈ کیا ہے جن میں چینی شہری بھی شامل ہے اسلام آباد پہنچنے پر تمام مسافروں کی سخت سپرننگ کی گئی کسی بھی مسافر میں وائرس کا کوئی آثار نہیں پایا گیا وہ حال میں پھسے پاکستانی شہری اب بھی مدد کی رخت پرواز سی زیڈ سکس ڈبس زیرو سیون نے چین کے شہر آرمچی سے وڑان بھری اور صبح نو بجے اسلام آباد میں لینڈ کیا معاونی خصوصی صحت سمیت دیگر عملہ ائرپورٹ پر موجود تھا تمام اکسٹھ مسافروں کی مکمل اسکریننگ کی گئی جس کے بعد انہیں گھر جانے کی اجازت ملی دوسری پرواز سی اے نائن فور فائیو سے بیاسی مسافر اسلام آباد پہنچے ان کے پاس بھی تین چائنہ والے انتظامات ہیں ترمن ٹیمریشر والا آٹومیٹکری بھی چیک کر لیتا ہے وڈی ٹیمریشر اور ہم سے بار بار ڈیکلیریشن بھی لی گئی گیا پاکستان کا کوئی سٹوڈنٹس گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹھوٹی ڈالرز دیں گے نہ کسی کوئی ایٹھوٹی ڈالرز کی ہیں جو بھی کر رہی ہے چائنہ کی حرومت خود سے کر رہی ہے تمام مسافروں کی روانگی سے قبل اور آمد کے بعد بھی مکمل اسکریننگ کی گئی گدشتہ رات بھی چالیس طلبہ براستہ دوہہ اسلام آباد پہنچے تھے اب بھی چین میں کئی طلبہ مدد کی راہ تک رہے ہیں فوری طور پر یہاں سے نکال دیا جائے کیونکہ ہم یہاں پر پندرہ سے بیس دنوں سے محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور ہماری آلت ایسی ہے کہ ہم مینٹلی طور پر ٹورچر ہو رہے ہیں پاکستانی سٹوڈنٹ اب سٹک ہو کر رہے گئے ہیں اپنے رومز میں اپنے اپارٹمنٹس میں اپنے ڈرمیٹریز میں چین سے اب تک مجموعی طور پر 183 مسافر اسلام آباد پہنچے جن میں 172 پاکستانی شہری شامل ہیں کہ زائی رابطے بحل ہونے کے بعد دیگر شہریوں کی بھی جلد واپس لوٹنے کی امید ہے کروڑا وائرس کے خلاف جنگ میں سات دلے پر چین پاکستان کا شکر گزار اسلام آباد میں تائنات چینی صفیر یاو جنگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اعتماد اور حمایت پر شکر گزار ہیں ان کا کہنا تھا کہ چین میں موجود پاکستانی طلبہ کو اپنا شہری سمجھتے ہیں کروڑا وائرس سے جنگ پاکستان اور چین کے سنگ چینی صفیر بھرپور حمایت پر پاکستان کے شکر گزار اسلام آباد میں معاون خصوصی صحت اور چینی صفیر کی مشترگہ پریس بریفنگ ڈاکٹر زفر مرزا نے پاکستان میں انتظامات اور چین کے اقدامات سے آگہ کیا معاون خصوصی صحت کے مطابق وائرس سے شرائع امواد محض دو اشاریہ دو فیصد ہے چینی صفیر نے بتایا کہ ان کی حکومت کی جانب سے چینی اور پاکستانی شہریوں میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا یاو چنگ نے متاثرہ علاقوں کے لوگ ڈاؤن پابندی اور عام تاتیل سے بھی آگاہ کیا ڈاکٹر زفر مرزا کا یہ بھی کہہنے چین سے واپس آنے والے خیرپور کے تالبین کو مو اور ناک سے خون آنے لگا شہزیب کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا خیبر پختونخواہ حکومت نے صوبے میں ہیلت امرجنسی نافس کر دی چین سے پاکستان آنے والا خیرپور کا شہزیب بیمار نوجوان کو پہلے خانسی ہوئی پھر مو اور ناک سے خون آنے لگا شہزیب کو فوری طور پر گمبت اسپتال منتقل کر دیا گیا شہزیب دو روز پہلے پاکستان پہنچا واپسی پر کسی قسم کی کوئی سکریننگ نہیں کی گئی خیبر پختونخواہ حکومت نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے صوبے میں ہیلت امرجنسی نافس کر دی پشاور میں شہریوں نے احتیاطاً فیس ماسک کا استعمال شروع کیا تو دام بے لگام ہو گئے چینہ سے جو وائرس آیا ہے اس کے وجہ سے میں نے یہ پینا دا یہ چینہ کا وائرس کے وجہ سے ہم یہ پینتے اپنے جان سے بچانے کے لیے پہلے جو ہے پانچ سے لوکل جو مل جاتا ہے وہ پانچ روپے میں پر پیس مل جاتا نا اب جو ہے ٹین روپیز ٹین روپیز ٹونٹی روپیز بھی کر رہا ہے کپڑے کا ایک ماسک پچاس روپے اور پلاسٹک کا ماسک بیس روپے کا ہو گیا چین میں کرونا وائرس سے امواد کی تعداد تین سو باسٹھ تک جا پہنچی ہے سترہ ہزار سے زائد افراد متاثر ہو کر اسپتال جا پہنچے چین نے امریکہ پر افراد تفریح پھیلانے کا الزام عائد کیا ہے